نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمرت ہٹی ایٹ پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ کیا میں اپنی لائف میں ایک لگزرس لائف دی پاؤں گا کہ میرے پاس پیسہ ہو تو ہوگا کیا میں اپنی لائف میں جو ڈسیزن لیا ہے کہیں اس کی وجہ سے میرے کو کل ڈسٹربنس تو نہیں آئے گی ایک ڈر کا احساس ان کو ابھی بھی ہے اس گھٹنا سے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا انیلیسس میں کیسے کیسے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سورپروت کی فارمیشن کیا ہوتی ہیں اور میریڈ لائف کے بارے میں بھی یہ جائنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر کچھ اس ہاتھ کی فارمیشن کو یہاں پر شو کر کے دکھایا ہے وہ بھی ایکسپرین کروں گا سب سے پہلے ان کا ملانک دیکھ لیتی ہے ملانک ان کا پانچ ہے کسی وقتی کا ملانک اگر پانچ ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پلینٹ بدھ ہوتا ہے کچھ گن سورے کے بھی پائے جاتے ہیں اچھے مینجر ہوتے ہیں بدھی کا صحیح استعمال کرتے ہیں پیسے کا صحیح اپیوک کرتے ہیں کیسے پیسہ کمانا ہے کہاں انویسٹ کرنا ہے یہ انہیں پتا ہوتا ہے کامرس میں سائنس میں اچھا کرتے ہیں نوکری یا بزنس کرنے کے چکر میں اگر پڑھائی کو چھوڑ دیں تو بہت دکت ہوتی ہے لو میں ایسٹرولوجی میں کمیونکیشن کی فیڈ میں اچھا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر بدھ کا پروت کمجور ہوتا ہے تو کنفیوزن ہوتی ہے کیا کریں کیا نہ کریں اپنے آپ کو بدھیمان سمجھتے ہیں اور شروعاتی چھے سے ساتھ سال سنگھرش والے رہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہی یہ ترقی کرتے ہیں ملانک پانچ کی جو کمپیٹیبلیٹی کی بات ہوتی ہے ایک اور چھے سے ہوتی ہے ساتھ آٹھ نو سے نہیں بنتی ہے کھانے بینے کیچی جو پر کنٹرول رکھنا چاہیے نشے سے دور رہنا چاہیے رتن پلنا یا پیریڈوٹ جرور پہننا چاہیے اور نید کم آنا انگوں میں تناب ہونا بدحضمی ناک آنک کی پرابلم رہتی ہے اپنی بھاونہ ابھی وقتی کو دوسروں کے سامنے اچھی طریقے سے رکھتے ہیں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں یادہ شکتی بہت اچھی ہوتی ہے ویپار اور والچے کی سمجھ رکھتے ہیں آفیس اور گھر کا انٹیریر بدلنے کی سوچتے ہیں یہی کارن ہوتا ہے ان کے وچاروں میں بھی بہت جدی جدی بدلاو آتا ہے یہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں جب کمفرٹیبل جون محسوس ہو شکشہ اچھی رہتی ہے لیکن بار بار سوچ بدلنے کے قرن اگر پڑھائی چھڑ جائے تو مشکل ہوتی ہے میس میں کامرس میں سائنس میں میڈیکل میں اچھا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میریجمنٹ کی سکشہ میں بھی اچھا کرتے ہیں بولنے کی کلا بہت اچھی آتی ہیں جوتش پامیسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں لکڑی فرنیچر آئیورویت کمپیٹر پارس وکیل آدھی بنتے ہیں پیسہ عمر کے ساتھ ساتھی آتا رہتا ہے یادرہ کرنا اچھا لگتا ہے بدلاو اچھا لگتا ہے اور ٹیکنالوجی کو سیکھنا اچھا لگتا ہے دوست جلدی بناتے ہیں اور اپوزٹ سیکس کے پتی ادھک مطرتہ ہوتی ہے لب میریج کی میں دکت آتی ہے اور سینس آف ہیومر اچھی ہوتی ہے اب مدے کی بات مدے کی بات یہ ہے کی یہ اگر کسی بھی پارم ریڈر کو اگر یہ کہو گے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ ڈومینٹنگ نیچر کا ہے اور آپ کے شادی میں دکت آ سکتی ہے طلاق ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کنفارمڈ پارم ریڈر نہیں پتائے گا اس ریخہ سے کبھی بھی کنفارمیشن نہیں مل سکتی یہ آپ سمجھ لو ان ریخہوں سے کنفارمیشن نہیں ملتی ہے تو اس کو دیکھ کر گھورانا نہیں چاہیے یہ چاہ سمجھ پیائیں اب کوششن کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اب دیکھو یہ سورہ پروت کی فارمیشن کیا کہتی ہے سمجھ اس میں کیا ہے کی ان لوگوں کے لیے ویدیہ ریخہ ہے یہ ٹھیک ہے جو ویدیہ ریخہ کہہ 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 آدمی کو گم رہا کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو انگلیوں کی فارمیشن کو سمجھو پہلے اس ریخہ نے اس کا سہرہ لے کر یہ یہاں اتری ہل ایک ریخہ نے یہ اور ایک ریخہ نے یہ ایک یہ فارمیشن بنا رکھی ہے اور وہ باقی اسے ابھی ہم چھوڑے اب مدہ یہ آتا ہے کہ اگر یہ فارمیشن ہوتی ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کسی وقتی کو دیکھوڑ ڈائریکٹلی نہیں مل رہی ہے یہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی لائف میں طلاق کروانے کی سمجھتے ہیں اب مدہ یہ آتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ ٹرینگل پہلی بات بڑا ہوتا رہے پھیلتا رہے گا نا اور اس میں کوئی آپ کو ڈسٹربنس نہ دکھائی دے ٹھیک ہے اور پھیلتا جا رہا ہے اور اوپر سے یہ بن جاتا ہے یہ دیکھو یہ بن جاتا ہے کبھی کبھی کیا بنتا ہے یہ بنتا ہے کبھی کبھی یہ بن جاتا ہے مطلب وہی ہے مطلب وہی رہے گا اس کا اگر ایسی ایسی فارمیشن بن رہی ہے تب کیا کہو گے کسی کو میں نے پریڈکشن شروع کرا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ چاہو تو آپ کی شادی بچ سکتی ہے اور یہ آپ کی وائف جو ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گی اور دس سال کے بعد آپ کا نیچر اور ان کا نیچر میں بانڈنگ بنتی رہے گی یہ طلاق یہ بونڈر کرواتے ہیں زندگی میں بڑے بڑے مسٹیکس بلینڈر مسٹیکس ہوتی ہیں ویپٹی کے جیون میں بدنامیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے کانڈ ہو جاتے ہیں کانڈ ورڈ بول رہا ہوں کانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے زندگی میں کچھ نہیں سوچا میری زندگی میں کیا گھٹت ہوگا وہ ہو جاتا ہے اب اسی فارمیشن کے ساتھ ساتھ بہت سی فارمیشن جڑی ہوتی ہے اب یہاں سے کیسے پتہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا کیا گھٹت ہوا میں نے ان سے یہی کہا تھا میں نے کہا کہ دیکھو دیکھو اسی کے ساتھ اگر مان کے چلو میں فوٹوگراف دکھاتا ہوں یہیں پاوز کر کے کچھ نیچر بتاتا ہوں کیسے پرڈکشن میں آپ کی بات صحیح نکلتی ہے پاوز کر رہا ہوں اب مان کے چلو کہ یہ فارمیشن یہاں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ فارمیشن ایسے کر کے یہاں بنی ہوئی ہے ٹھیک اب اسی کے بعد ایک ریکھا یہاں سے آ رہی مان کے چلو ٹھیک ہے وہ کیا کرے گی ہلکی سی آگے چلی جائے سمجھتے رہنا اب یہ ایک فارمیشن ایک یہ فارمیشن اگر بن گئی تب کیا مطلب بنتا ہے یہ یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ تو بوانڈر کرائے گی کرائے گی ٹھیک ہے یہ بھی بوانڈر کروائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ بھی کرائے گی اگر خدا نہ خاصتہ جیسے یہ والی ریکھا آ رہی ہے اس ریکھا کے ساتھ اس ریکھا کے ساتھ اس ریکھا کا ٹچ ہو جاتا ہے تب کیا ہوگا کہ یہ جو ویکتی ہیں ان کے گھر میں کس کی وجہ سے لڑائی چلے گی اسے کیا چاہتے ہیں پتنی کس کی یہ ہوتی ہے پروپٹی ٹھیک ہے پروپٹی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان ویکتی کے گھر میں جبردست لڑائی ہوگی اور اس ویکتی کو پروپٹی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے یعنی یہ یہ اتنا بوانڈر کرائی تھی پہلی سچویشن بتا رہا ہوں پہلی سچویشن اگر یہ نہیں ہے مان کے چلو یہ نہیں ہے بہت باری کیا ہوتا ہے اس کیس میں کیا ہوتا ہے یہ کیس اور یہ کیس اگر یہ نہیں بھی ہے تب بھی مان کے چلو کہ وہ فیمیل جو ہوگی اپنی ساس کے ساتھ سسور کے ساتھ ان کے گھر میں نہیں رہ سکتی مدعے کی بات ہے کہ وہ گھر تڑوائے گی اور الگ گھر لے گی تب ہی وہ ان کے ساتھ رہ سکتی ہے کنڈیشن ہے اس کے ساتھ اس فارمیشن کا مطلب کیا ہے وہ میں ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں کیسے کیسے یہ کیسے پتا لگتا ہے جتنے آپ ہاتھ دیکھو گے جتنے ہاتھ دیکھو گے ان کو آپ پکڑنا شروع کر دو ان کی لائف میں یہ 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 پھر آپ کو نا وہ فارمولے بہت جگہ میچ کرتے ہوئے ملے گی بہت جگہ یہی پریڈکشن میں نے ان کی لائف میں کری تھی اور یہی نکلی اس کے پیچھے اور بھی فارمیشنز ہوتی ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے بدنامی ٹوٹلی بدنامی سڑک پر آپ آ جاؤ گے سڑک پر آ جاؤ گے محلے میں پتا لگ جائے گا آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے رہ نہیں سکتے سوسائٹ تک کی آپ سوسنا شروع کر دو گے اور لائف میں اتنے اتنی بری سیچویشن سے گزرتا ہے کی اسے کبھی سمجھ نہیں آتی کیا ہے جو اس نے نہیں دیکھا نا زندگی میں وہ سب کچھ دیکھ لے گا بیقتی سب کچھ الزام لگتے ہیں بہت چپڑ دست یہ فارمیشن بعد میں کیا کرتی ہے جیسے میں نے بتایا کی اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کی گھر پر نہیں رہنے دینا جس گھر پہ یہ قدم رکھتے ہیں رکھتی ہیں اس گھر میں بونڈر پڑتا ہی پڑتا ہے لیکن یہ یاد رکھ لینا کی یہ طلاق نہیں کرواتی یہ طلاق نہیں کرواتی اگر کیوئی بیقتی سٹرانگ ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھاتا ہوں اب اسی کے اوپر بیقتی کے نیچر بھی ہوتے ہیں اب وہ کوئی بیقتی جس کے ہاتھ میں یہاں پر ایک فلرٹ لائن جیسے یہ ہے نا یہ ان کی ہے اگر یہ بڑی ہوئی ہو اس کے ساتھ ایک اور ہو اس طریقے کی فلرٹ لائن ہو جائے نا تو وہ لڑکا کیا کرتا ہے زندگی میں یہاں پر فلرٹ لائن جادہ ہونے پر ایک بھی ہوگی نا تو آپ کے دل میں پتنی کے لیے نا بہت پیار ہوگا بہت پیار ہوگا اور اگر دو تین ہوں گی تو کیا ہوگا کہ آپ اپنی فیملی کے اگنس تک میں کھڑے ہو جاؤ گے اپنی بی بی کو بچانے کے چک کرنے پھر اس کے کمپیٹیبلیٹی انگوٹھے سے چک کرو سمجھ رہے ہو تو اس پہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اس فورمیشن پہ کی الزام جو ہوتا ہے وہ بی بی پہ لگ جاتا ہے کبھی آدمی پہ لگتا ہے وہ ریکھائیں بتاتی ہیں تو اس کے قارن گھر پہ اتنی جواددس لڑائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پتی کو ٹانٹ کرنے میں پیچھے نہیں رہتی پوری زندگی بھر ٹانٹ سننا پڑتا ہے تو میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کر کے بتایا کہ یہ فورمیشن کیا کرتی ہیں جو فیڈویک کے ٹائم پہ میں نے کہا کہ آپ اپنا طلاق آپ کا ہوگا نہیں بے فکر رہنا لیکن یہ اتنا بدنامی کرا دے گی کہ آپ کو الگ رہنا پڑے گا اور اگر آپ نے اس الگ والے پورشن کو نہیں چنا تب آپ کا طلاق نشجت ہے یعنی ان کا جو سٹپ تھا وہ غلط تھا اس فورمیشن کے حساب سے اور میں بتاتا ہوں انہوں نے کرا کیا جب میں نے پوری کیلکولیشن انہیں سمجھا دی بتا دی تب انہوں نے اپنا درد جو تھا وہ مجھ سے شیئر کیا تب انہوں نے یہ کہا کہ سر انہوں نے مجھ پر ایک انظام لگایا کی دو سے ڈھائی لاکھ کا سونا میں نے اٹھا لیا ہے مطلب پتنی کا سونا میں نے اٹھا لیا ہے اور ان کے گھر والوں نے مجھے پولیس تک میں لے گئے سب کچھ کرے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کیول سیٹرڈے سنڈے ہماری لڑکی کے گھر پر آ کر رہو گے وہ نہیں آئے گی آپ کے گھر میں وہ نہیں آئے گی آپ کے گھر میں لیکن اور اگر نہیں کرتے ہو تو دس لاکھ روپے دو اور طلاق ہوگا اور یہ مان گئے دس لاکھ روپے دینے میں اور طلاق ہوا دیکھو میں نے کیا کہا تھا کہ یہ 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 طلاق نہیں کرواتی یہ الگ کرواتی ہے کیول ریکھا الگ کرواتی ہے اور اگر سیچویشنز ہوتی ہیں تو جیسے میں نے کہا انہوں نے کہا کہ سر انہوں نے کہا مجھے سیٹرڈے سنڈے آپ ملنے آ سکتے ہو یہ نہیں آئے گی تو کیا کنڈیشن بنی تھی طلاق نہیں ہونا تھا نہیں ہونا تھا انہوں نے ڈیسیزن لیا کہ نہیں میں پولیس کے چکروں میں نہیں پڑھوں گا میں سب کچھ نہیں ہوں میرے پہ انظام لگ چکا ہے بیٹر ہے کہ میں الگ ہو جاؤں بیٹر ہے کہ الگ ہو جاؤں انہوں نے بھی کوشش کریں کی میں لکھ کر دے دیتا ہوں کی میں اس آپ کی لڑکی میرے پیچھے سے بھی اگر اسے کچھ ہوتا ہے تو ساری جمعہ داری میرے پر آتی ہے انہوں نے بھی بچانے کی کوشش کی اور میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کی یہ ریکھا طلاق نہیں کرواتی لیکن اسی کنڈیشن میں طلاق کراتی ہے جب آپ گلت ہو جاؤ یعنی آپ کا ڈیسیزن گلت ہو تب ہی میں اتنا کھول کے کیوں سمجھا رہا آپ انیلیسس سے پہلے فیڈ بیک پہ ہیں آپ ہنڈرڈ اب دیکھو ان کی اور میری کلکولیشن پہ ایک مہینے کا فرق پڑھ رہا تھا ماتر ایک مہینہ میں انہیں کہہ رہا تھا اپرل میں آپ کی شادی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے تھے سر مارچ مطلب جہاں جہاں پر بھی ایک ایگزامپل دیا میں نے کہ یہاں جہاں میں اگست بولتا تھا ستمبر بولتا تھا تو یہ اگست نکلتا تھا میں نومبر میں دسمبر بولتا تھا وہ نومبر نکلتا تھا یعنی ایک مہینے کا فرق آ رہا تھا پامیسٹری کی کیلکولیشن سے ان کی لائف میں کہ جو جو گھٹنائے ہوئی ہیں تو کیول اس انیلیسس کو کی طریقے سے میں آپ سمجھاؤں کی ان ریخاؤں کا کیا مطلب ہے تو وہ الگ ہوگا کہ یہاں پر جیسے آم پامیڈر کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے تو آپ کا جو ہے بدھ اچھا رہے گا اس طریقے سے ان کی جیون میں نہیں مجھے پتا تھا کہ ان کے جیون میں بونڈر مچا ہے میری میریٹ لائف کا کیا کیسے آگے کا کیسے میں نے ہاتھوں کو دیکھا ہے لوگ اپنے زیرو ہو جاتا ہے ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں بچے کو بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں انظام لگایا جاتا ہے بدنامی دی جاتی ہے پورے محلے میں بدنامی ہوتی یہ ریکھا ہے بڑی خطرناک تھنگ سے چلتی ہے لیکن بہت میں نے دیکھیں بہت دیکھیں ایک شرون کمار جیسا ایک لڑکا تھا اور اس کی جب لائف میں میں نے ہاتھ پڑا اس کا دیکھا جب اسے بتایا تو اس کی لائف میں بونڈر اس طریقے کا مچا گھر کی وجہ سے کہ یہ ریکھا نے آگے نکلی ہوئی تھی اس کے یہاں پر آئی ہوئی تھی اس کو گھر سے نکال دیا گیا اور اس کا قصور یہ تھا کہ ماں کے کام پر اس نے گھر کر دیا تھا اور اس کے جیجا اور جو تھی بہن تھی ان کی انوالمنٹ گھر پر اتنی جبردست ہو گئی تھی کی وہ گھر سے ہاتھ دھونا پڑا وہ تو یہاں پر ریکھا تھی ایک ایسی ریکھا تھی جو اس لڑکے نے کچھ چال چل کے وہ واپس لی وہ ایک الگ میٹر ہے وہ ریکھا ہوں کس طریقے کی ہوتی ہیں وہ الگ ہے جب آئے گا تب میں بتاؤں گا بٹ لیکن یہ گھٹنائے ہوتی ہیں ایسے ان ریکھا ہوں کے قرآن لگتی ہے بونڈر مستا ہے الزام لگتے ہیں کبھی بھوت پریت کا لگ جائے گا کہ یہ لڑکی جو ہے بھوت پریت کراتی ہے کبھی کرجے لے کر آئیے ان کے کرجے ہی نہیں پٹ رہے ہیں ہم نپٹا انہیں اٹھا کے ہو گئے یہ اشب ہے یہ کچھ ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی وہ ریکھائیں کیا کرتی ہیں اب یہاں پر کیا ہوا کہ ان لڑکی نے ہی ان کی وائف نے ہی یہ یہ کرا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے یہ ریکھائیں آپ نہیں کرو گے آپ پہ الزام لگے گا بس الزام کا مطلب ہے کسی اور نے کروایا ہے یہ کانڈ اس میں انگولمنٹ کسی اور کی ہے ان کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے کہیں نہ کہیں آپ کو الگ کرنا بس اور کوئی مطلب نہیں تھا ایسے سمجھائیں کہ سور پروت کی ریکھائیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں اگر سمجھدار ہوگا تو اسے دیکھ کر کبھی نہیں کہے گا کی طلاق ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو بتاؤ کہ کہاں پر صحیح اور غلط کہاں پر ہے یہ چیز سمجھائیں چھک اب مدیع کی بات آتی ہے کی چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب دونوں ہاتھ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ہاتھ میں اگر انیلیسس کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کی یہ ایک اچھا اُبھار لیے ہوئے ہیں اور بودھ ہے اور بودھ کمیوکیشن بزنس نوکری باتچیت کرنے کے ڈھنگ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس پہ کچھ ریکھائیں کھڑی ریکھائیں نہیں ہیں تو نہیں بھی ہو تو ترقی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتی انہیں بھی ملی ہے ترقی ایسا نہیں ہے نہیں ملی تو ایسا کوئی ایک کرٹیریہ اس سے نہیں بنتا یعنی یہ تکے کی پامسٹری ہوتی ہے اب اس ریکھا کا مطلب کوئی نہیں سمجھا پائے گا اس ریکھا کا مطلب کیا کوئی سمجھا پائے گا جسے پتا ہی نہیں وہ تو ودیہ ریکھا اور اس ریکھا کو کہہ کر یہ سورے ریکھا ہے یہ کیوں آئی ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے یہ کیوں آئی ہے یہ کسی کو نہیں پتا نہیں ہے پس ایک چیز رٹ لی کہ یہ سرکاری لاپ کروانے آتی ہے یا سسرال پیسے والا ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھے آپ کو پرموشن ملتا ہے لیکن کیا ملے گا کب ملے گا کیا ہے یہ ریکھا کیوں آئی اس کے کمپاٹیبیلٹی میچ کرنا کیا بتا سکتے ہو کہ ان کو اس کی وجہ سے سرکاری نوکری ملے گی اسی ریکھا کے کر کیا آپ کو اس کی ٹچنگ نہیں دیکھ رہی اس کی ٹچنگ نہیں دیکھ رہی یہ ریکھائیں کیا کہنا چاہ رہی اگر ہے تو کس ایج میں ہے یہ بھی بتانا آپ کا کرتب میں کس ایج میں ملے گی یعنی وہ باتیں جو کی ٹکے پہ چلا کر آپ ان چاروں میں سے چاروں کو مل سکتی ہیں یا کسی کو ایک کو مل سکتی ہے میں نہیں مانتا انیلیسس پام ریڈر کا مطلب کیا ہے اگر وہ بھی ٹکوں میں بات کرے تو وہ پام ریڈر نہیں ہو سکتا ریکھائیں پڑھنا بتاتی ہیں پڑھنا بتاتی ہیں کمپیٹیبلٹی میچ کرو کمپیٹیبلٹی میچ کرو اب دیکھو یہاں سے سمجھنا کہ یہ ریکھائیں کیا کہنا چاہ رہی دیکھو کہاں پر یہ پتلی ہوتی ہے کہاں پر یہ ڈارک ہوتی ہے کہاں یہ یہ جا رہی ہے کہاں اس طریقے سے کہاں اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ ریکھائیں بنا کر ہب ہٹا کر دکھا رہا ہوں ان ریکھاؤں میں کچھ اچھی ریکھائیں ہیں اور کچھ کنٹھک ریکھائیں ہیں کنٹھک ریکھا کے کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پیڑ ہو اس کی ایک شاکہ یہاں جاری ہو 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 یہ جاری ہے یہ جاری ہے اسے کہتے ہیں کنٹھک ریکھائیں لیکن پامیسٹری میں اسے کنٹھک سمندر شاستر میں اسے کنٹھک ریکھا بول دیا گیا ہے لیکن آپ نے یہاں دیکھ کر اس کو یہ کہہ دیا تھی یہ ساری کنٹھک ریکھائیں ہیں پتہ کرنا بہت ضرور یہ بھی کرنا پتہ کرنا بہت ضرور کس کا رنگ اچھا ہے اور کس کا صحیح ہے کس کا غلط ہے کہ کہاں پر وہ ریکھائیں آپ کو پرافٹ کرائیں گی اور کہاں پر وہ نقصان کرائیں گی سمجھ رہے ہیں یہ ریکھا یہ ریکھا ایک ہی کلر کی کر کے یہاں پتلی سی کرتی گئی ٹھیک سمجھتے رہے ہیں کیونکہ اس کے یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جہاں پر میں رکھوں گی وہیں تک میں لاب کراؤں گی یعنی اب اس میں کائٹیریا نکلتا ہے کہ اس کی جاب یا تو جاب لگے گی اس ٹائم پیرڈ پر یا جاب میں پرموشن بھی ہوگا تو اس ٹائم پیرڈ تک ہی ہو پائے گا اس کے بعد وہ پرموشن کا سطر چیک کرنا پڑے گا سمجھتے رہے ہیں یہ تکے کی پامیسٹری نہیں ہے اس میں دماغ لگانا پڑتا ہے اس میں سوچنا پڑتا ہے ان ریکھاؤں کی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے یہ سی سمجھ آئی اب یہاں پر یہ پتلی سی ریکھا یہاں گئی اس کے بعد کنیکشنز یہ بھی یہاں سے یہاں پر میچ ہو رہا ہے ہو رہا ہے اس پتلی ریکھا نے اس کے ساتھ کنیکشن کرا یہ ادھر گئی تو یعنی ان کا تچنگ تو پوری ہے تچنگ تو ان کی پوری ہے ٹھیک سمجھا گئی اسے آپ نے کہہ دیا پروگرس لائن ہے سمجھتے رہا کہ جندگی میں آپ نراش نہیں ہوگے کچھ نہیں ہوا یہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اردھ گروہ ولے کا ایک پارٹ لگ رہا ہے یا کچھ لگ رہا ہے اس طریقے کی کچھ آپ نے بھاونائیں اپنی وقت کرنی شروع کر دی ٹھیک ہے نا کیونکہ اردھ گروہ ایسے بھی آتا ہے ہردھ رہا سے بھی ٹچ ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے پر مول بات ہوتی ہے کہ وہ گھومنا چاہیے آدھا چاند بننا چاہیے ٹھیک ہے وہ بن رہا ہے بن رہا ہے لیکن یہاں پر اس رہا کے ساتھ اس رہا کا کنیکشن جرور بن رہا ہے اس رہا کا کنیکشن اس رہا کے ساتھ جرور بن رہا ہے یعنی اپنی لائف میں یہ گھر بھی بنائے لیکن ان سب کے پیچھے بہت کچھ منشن ہے یہ ریکھا یوں گئی تو اس رہا نے اس رہا کے ساتھ یوں بنا دیا اب یہاں پر یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے اسی کے ساتھ یہ والا ٹرینگل بنا ہوا ہے بنایا نہیں بنایا اور یہ ایک ہلکی سی ریکھا سے یوں کر کے یوں جا رہا ہے اب جب بھی یہ ساری چیزیں جاتی ہیں تب آپ کو پریڈکٹ کرنا پڑتا ہے کہ کب کس کے کتنے مارکس آئے ہوں گے کب کس کے کتنے مارکس آئے ہوں گے یہاں سے بھی پتا لگتا ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے سارٹھ پرسنٹ سے نیچے مارکس ہوں گے کیونکہ ریکھائیں اگر کسی بھی ڈارک لائن سے کوئی ریکھا اور نکل کر ٹرینگل بناتی ہے کہیں پر بھی تو ان کے مارکس کا ستر جو ہوتا ہے وہ سارٹھ کے سارٹھ پیسٹھ کے بیچ بیچ میں ہی رہتا ہے وہ ایک ایوریج لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہہ رہا ہاں سارٹھ سے نیچے ہی آیا تھے پچپن ساٹھ کے پہی بھی آئے تھے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی اب میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اٹھارہ سال میں آپ کی سٹڈی کا جو سسٹم تھا اس میں مارکس آپ کے اٹھارہ میں انیس میں اور بیس میں یہ یہی سلسلہ چلتا رہا ہوگا انہوں نے کہا سر وہی سلسلہ چلتا رہا اس میں ٹھیک ہے دیکھو سب جو ہم یہاں پر گئے ہم یہاں پر گئے ٹھیک ہے اب اس ریکہ نے کس ریکہ کا سہرہ لے رکھا ہے اس ریکہ کا اب اس نے کیا کر رکھا ہے اس نے اس کو پکڑ رکھا ہے اس ریکہ کو پکڑ رکھا ہے کیا کہہ دیا کہ ہلکا سا اسے ٹچ کر کے کہہ دیا کہ بیٹا ایسا ہے کہ تمہارا یہ ٹائم تو میں اچھے مارکس نہیں لانے گا میں نے ہی سے پکڑ دی بات ٹھیک سمجھتے رہو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا جو سٹڈی کا کنسرن کب تک چلے گا کب تک چلے گا ان کا سٹڈی کا کنسرن کب تک چلے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھو یہاں سے سمجھنا کہ ان کی لائف میں یہ تئیس سال کو سمجھو ٹیس سال ٹھیک ہے یہاں پر ایک ڈگرے سے اوپر ایک کنسرن نکل کے بھار جا رہا ہے اور اچھا 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 انہوں نے اپنا کتم کر لیا ہوگا اس تئیس سال کے بیچ بیچ میں ٹھیک ہے ٹھیک اب مدے کی بات آتی ہے میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ چوبیس سال میں آپ نے کچھ ارننگ کا سروتر جرور لیا ہوگا پیسے جرور آئے ہوں گے اور آپ نے جتنا سوچا ہوگا اس سے بہت کم ہوگا یہ ولی ریکھا کو کہا تھا یہ پہلے اثر تھوڑی بہت ارننگ ہوتی تھی یہ سب ایڈوانس کیلپولیشن ہوتی ہیں اگر پام ریڈر کیول اسی ریکھا کو کہہ رہو ریکھا ہے اور اس رہو ریکھا نے آپ کو نقصان پچھایا ہوگا تو آپ ان کے جیون میں گھٹت کیا ہو رہا ہے وہ تو بتائی نہیں پارے رہو ریکھا ہے رہو تو بہت کچھ کراتا ہے ان کے جندگی میں یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ یہاں پر پتی پتنی کے کارن ہی بدنامی کا کیسے پتہ رہیڈر نہیں بتا پائے گا یہ رہو کی وجہ سے بدنامی ہوئی رہو کی وجہ سے بچے خراب ہو جاتے رہو کی وجہ سے ارے بتاؤ تو صحیح کون سی رہو ریکھا کتنا نقصان پچا سکتی ہیں میرے گروپ میں بھی لوگ ہیں میں نے جب فش سائن کے بارے میں بتایا کہ فش سائن جو ہوتی ہے ایکچول میں کسی کی لائف میں فش جب بھی ایکٹی ہوتی ہے فیٹ لائن کا ہونا اور اگر فیٹ لائن نہیں ہے تو فش ہے تو کیول آپ کو اگر سپوز دس ہزار کماتے ہو تو سات سے آٹھ کنا ہی کما کر دے گی وہ اسی نبی ہزار سے اوپر کما کے نہیں دے گی اور کسی کی فیٹ لائن مضبوط ہے اور وہ ایک سے نو لاک روپیہ آپ کا اس ٹائم پیرڈ پہ آئے گا مہین کا تو جتنی مضبوط ہوگی میرے کو یہ کیسے پتہ لگے کہ مضبوط کتنی تو وہ ابھی شروعاتی ٹائم پیرڈ پہ ابھی ان لوگوں نے سیکھا نہیں ہے تو انہیں ابھی کنفیوزن ہیں لیکن یہاں پر ہر چیز کو ایکچول میں بتایا جاتا ہے یہ دو سو کروڑ پانسو کروڑ کا جو جو سلسلہ ہے یہ میری پامیسٹری میں تو نہیں جو ستھیک چیزیں ہیں وہی بتائی جائیں گی ورنہ نہیں بتائی جائیں تو یہاں پر رہو ریکھائیں بھی جو ہوتی ہیں کس کس طریقے کی ہوتی ہیں بچے کی کونسی ہوتی ہیں نقصان کی کونسی ہوتی ہیں پتی کی کونسی ہوتی ہیں پتنی کی کونسی ہوتی ہیں وہ سب الگ الگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیز سمجھائی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریکھا کیوں پچیس سے شروع ہونے کی کوشش کر رہی ہے جب یہ پچیس سے اگر کچھ شروع ہونے والی ہے تو اس نے نیچے اتر کر ایک ریکھا کا ساتھ لے لیا اور یہاں پر آگئی ہے تو یعنی کچھ نہ کچھ پچیس میں بھی ایسا ہوا ہوگا جو کی ان کی life میں disturbance شروع ہوئی اور کچھ نہ کچھ خٹت ہوا جس کے کارل ان کی life وہ time period اچھا نہیں گیا اور تھوڑی بہت earning بھی کی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اس time period میں میرے گھر میں بیماری آگئے تھے میرے مدر شرک بولا تھا انہوں نے بیمار ہوگئی تھی تو میں نے ان کی دیکھ بال کے لیے چھوٹی نوکری بھی کری اور اس time period پہ ان کی دیکھ بال بھی کری یہاں disturbance شو ہوتی ہے تو وہ ریکھائیں کہاں پر touching ہو رہی ہے آپ اس ریکھا کو بتاؤ گے لیکن یہ ریکھا تو گھوم کے جا رہی ہے اب جب یہ ریکھائیں گھوم کے جاتی تو 27 جائے گی تب تک ان کی life میں disturbance کیونکہ ایک ہی رہو ریکھا سے دھوما کر ساری چیزیں بنا دی گئی ہیں یہ کیسے بتاؤ گے آپ یہ پتا ہوگا تب ہی تو بتاؤ گے کیونکہ ان ریکھاؤں کو کیوں موڑا گیا ایک ہی رہو ریکھا کے کارن کیوں یہاں پر دے کر ایک رہو ریکھا اس ٹائم پر لا کر یہ کیا کرنا چاہ رہے آپ یہ کہو گے ایک ٹائم پر یہ رہو ریکھا کے قررن disturbance ہوئی ایک ٹائم پر یہ ہوئی اور پھر کہہ دو گے کہ یہاں پر کچھ ہوا ہوگا لیکن اگر یہ ریکھائیں جڑی ہیں تو آپ کی life دکھل دے یہ ہی ستائیس سال میں بھی ہوا تو ستائیس سال میں نے کی کلکولیشن کری یہاں پر بھی وہی ریکھا نے ٹچ کیا ہے جو چوبیس سال میں یہ لنک بنا ہوئی تھا ستائیس کا چوبیس کے ساتھ لنک تھا تو میں نے چوبیس میں آپ کے ساتھ کیا گھٹے ہو تھا انہوں نے کہا تا چوبیس میں میں نے سوچا تھا کہ میری life میں 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 بہت اپنی کوشن سے کماؤں گا پر لیکن نہیں کما پایا میں نے کہا ستائیس میں بھی یہی concern ہوا تک ستائیس میں میں ایک انٹرویو دیا تھا اور آپ کو اس طریقے کی فیلنگ آپ کو نیکس ٹائم پر بھی کر کے دے گی دے گی اٹھائیس سال تین مہینے یہ کیلکولیشن آئی یہاں پر بھی دسٹر بینس کی لائف ٹھیک ہے کلوز اپ لیتے تھوڑا اب سمجھنا ان پارم ریڈر کو جو یہ یہاں پر پہنچتے وقت کہتے ہیں کہ ایک آف شوٹ آپ کا اس عمر میں آیا ہے اور جو آگے تک آپ کو بہت کمائی کر دے گا وہ یہ بول دیتے ہے اس عمر میں یہاں آکر آف شوٹ ختم ہوتا ہے یہ اٹھائیس تھی یہاں پر آپ دیکھو یہ ایک ریخہ یہاں سے ڈار کر دیا تھا پتلے سی ریخہ نے اس کو ٹچ کر دیا تھا اور ایک ہلکی سی ریخہ یہاں پر بھی چل رہی ہے تو اب یہ connection جب بھاگ ریخہ کے ساتھ تچ ہوگا تب بھی ریختی کی life میں positivity آئے گی جو یہ connections تھے وہ connections یہاں پر match ہوتے ہوئے ان ہاتھوں کو پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھو اس فوٹو میں یہ ریخہ دکھ رہی ہے یہ ہلکی تھی یہ دارک تھی میں نے یہ کیوں منگوائی تھی میں دیکھنا چاہنا تھا کہ ایک ریخہ پیچھے سے یوں آ رہی ہے اور ایک ریخہ یہاں سے نکلتی دکھائی تھے میں نے کہ یہ 33 سال میں ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگئے تو 33 کو الگ کر دیا تو یہاں پر ان کے گھر میں پروپلم آئی تھی تو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں پر لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کی لائف میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب آتی ہے بات آگے کی وہ بھی دیکھتے ہیں اب دیکھو یہ clear ہے اب کیا تھا کہ وہاں پر ہم نے اس ریخہ کو دیکھا تھا یہاں پر اس ریخہ کو دیکھ رہا ہوں میں کیوں فوٹو مگوار مجھے پتہ ہوتا ہے ابھی ایک دو ویڈیو بنے بنے ہوئے ہیں ان میں وہ فیمیل ہے نا ہمت ہار جاتی ہے سر اسی سے انیلیسس کر لو میں تھک گئی سر دے دے کے فوٹو اتنی منگواتے ہو اس سے زیادہ نہیں میرا ہاتھ ہے ہی ایسا میرا ہاتھ ہے ایس ارے میں تو اتنی پتلی پتلی ریکھاؤں سے کرتا ہوں میں تو آپ کا ہی نہیں سر اسی پہ کر لوں پھر وہ اس پہ کہتے جو جندگی میں پین نہیں لینا چاہ رہا کہ میں نے انیلیسس کرانا ہے کسی اپنے فرینڈ سے موبائل سے ہی کر لوں زندگی میں ترقی کیا کرے گا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ایک آدھا گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے میں لوگوں کے خراب کرتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں جب ٹائم ہو میرے کو رات کے بارہ بجے بھی فوٹو بیچو میں کوئی اتراج میں اسی وقت ان کا ریپلائی کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے گلت ہے اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو دکھاؤ میں اپنے اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹ رہا ہوں تو آپ ہٹتے ہو سر آپ فوٹو بہت مغواتے کیوں مغواتا ان کے کارن مغواتا ہوں یہاں پر پرموشن ہوئی میں نے کہا یہ اچھا ٹائم تھا یہاں پر سر یس یہاں پرموشن ٹھیک ہے اب سمجھنا یہ ریکھا کیوں آئی یہ ریکھا یہاں پر آئی ہے یہ جب مائن لین کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے تو شادی کرواتی شادی کراتی اس نے کیا کرا پیچھے سے ہی کنیکشن ایک چھوٹ ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے لے کنیکشن ان ہاتھوں میں یہ ہوتا آگے پیچھے آگے پیچھے کر کے ایک ریکھا دے دیتے اس کا ٹچ کر دیتے کہ بھئیہ ان کا بھی طلاق بھی ہوا ہے آگے بھی تو شادی ہے اور یہ ریکھا آگے جا کر جرور جوڑتی ہوئی ملے اور پھر ان کی کیلکولیشن انگلیوں سے کر بتا دو کہ چلو کچھ نہیں ہوتا اب میں بتاتا ہوں یہاں پر ان کی شادی ہوئی یہ کیوں پیچھے آئی یہ کس کے پیچھے یہاں سے رکھ کر اس ریکھا نے اس کا کنیکشن کیوں لیا جب کبھی بھی ایسی بات ہوتی ہے کنج ریکھائیں پیچھے آگے سے نکلے اور یہ ریکھا آگے ہو تو شادی میں دکت آئے گی یعنی شادی کی بات تو پہلے چلی ہے شادی بعد میں ہوگی یہ ریکھائیں یہ میں تو کھول کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ یہ کس طریقے کے ہاتھ ریکھائیں ہیں یا کالا پن آگیا سب کچھ جہاں جہاں یہ دارک ہوتا رہے گا اتنا جبرتس ڈسٹربنس ہوگی ان کی لائف میں کہ آپ کہتے ہیں کالا پن سے ہوتا کی یہ جہاں جہاں آئے گا آپ کو ڈسٹربنس کی چرم سیمہ پر پہنچائے گا وہ بہت کچھ کرتا ہے وہ ہاتھ بتاتے ہیں ریکھائیں بتاتی ہیں اب دیکھو یہاں پر چال چل رہے کنج ریکھا بعد میں یہاں سے ایک ریکھا یہاں پر آگئی کیوں 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 اس نے ریکھا کو تچ کرنا تھا کیوں 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 اس ریکھا کے ساتھ آگے جا کر یہاں پر بھی ہلکی سی جرور ہوگی اور پھر وہ بھاگ ریکھا سے سورے پروت کی اور چلے جائے گی اور دونوں کام ایک پل سارے کام بن جائیں گے پہ شادی چلے نہ چلے انہیں بھگوان کو اس سے وہ تو ریکھائیں بتا رہی ہیں کہ آگے ڈسٹربنس ہے پر شادی تو کرانی تھی تو یہ ریکھا ہوگی تب ہی شادی ہوگی ورنہ تو نہیں ہوگی کنج ریکھائیں کا راہو ریکھا مت بولا کرو انہیں یہ غلط ہوتا ہے یہ رشتے بلواتے اب اس میں آئی وہ اٹک گئی ہاں اٹک گئی سر وہ ہوئی تھی ہماری پر لیکن چھتیس کے قریب ہوئی تھی اور سیتیس کے جو ہے وہ ہماری شادی ہوئی تھی اور اس کے پھر بعد تو اٹھ میں تو پوال ہوا اتنا چبردست پوال ہوا کہ اب سمجھتے ہو آگئی چیزیں ہوگئی اب سمجھنا میں نے کیا کہا کہ یہ ریکھا پیچھے گئی تھی اس نے اس کو ٹیچ کرا اب مددے کی بات آتی ہے کہ طلاق کی فورمیشن تو وہاں نہیں شو کر رہی یہاں پر اکھ تالیس سال پر پھر ایک پیچھے سے ریکھا نکل رہی ہے اور ایک اس کو یوں ریکھا سے تچ کرتے ہوئے آگے چل رہی میں نے یہ کہ سر ایسا ہے تالیس سال میں آپ کا دوبارہ شادی کی فورمیشن وہاں پر میچ ہو رہی ہیں آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لائف میں دیکھ لینا سر اب تو میں کیا کروں میں تو بہت در چکا میں نے کہا وہ آپ دیکھو پر لیکن اکتالیس سال تک شادی کی فورمیشن یہاں پر میچ ہو رہی ہے اب ان کی 38 میں پروبلم آئی اور ساڑھے 38 تک ان کا ڈیورس جو ہے وہ فائل ہوا اور 49 سال میں نے لکھا تھا ان کی لائف میں کہ یہاں کے بعد آپ کی لائف صحیح ہو جائے گی یہ آف شوٹ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ آف شوٹ یہاں سے دسٹربنس ختم ہوئی اس آف شوٹ نے یہاں پر آف شوٹ کیا کروارہ یہ پورا 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 یہاں سے جڑا ہوئے یہاں پہ اب ان کی کلپیلیشن کرنا شروع کرو بتاؤ یہاں پر کون سا سمیں صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کے حساب سے آپ پر کرو یہ کیا کہنے کا مطلب ہوا کہ یہ ریکھائیں جو ہیں پینسل سے لگی ہوئی ہیں یہاں پیسہ کم کماؤگے یہ یہ ہوگا میں نے ان کی لائف میں کیا کہا تھا میں نے ان کی لائف میں کہا تھا ساڑھے جو انتالیس سے لے ساڑھے بیالیس سال تک یعنی تھٹی نائن پوائنٹ فائی سے فورٹی ٹو پوائنٹ فائی تک من جو ہے آپ کا سیٹ نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے نہیں نہیں ہو پائے گا سیٹس ٹی 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 انڈے ہاف سے لے فورٹی فائی اچھا نہیں جائے گا فورٹی فائی کے بعد سے آپ کا سامنہ صحیح ہے جب یہ ریکھائیں جس ڈھنگ سے چل رہی ہیں آپ کو اس کی اور اس کی کیلکولیشن نکال کے دینی ہے اس کی اور اس کی نکال یہ اس ریکھا کے ساتھ تیس دی تو یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے جو انہی ریکھا اس میں ڈسٹوربنس کا لیول کم ہوا ہے لیکن ریکھا تو سیم ہی چل رہی اب دس لاکھ روپیہ بھی دینا ہے پانچ لاکھ دے چکے ہیں پانچ اور دینا ہے اور انہیں بھول لی رہا کہ میری بیستی پولیس میں جا شادی بھی کاغار پر پہنچ گئی مجھے ایک سب کے سامنے بٹھا دیا گیا یہ کیا ہو رہا ہے وہ اس ریکھاؤں کے کارن جو میں نے پردکٹ کرا تھا شروعات میں کی وہ ریکھائیں یہاں پر بھی کالا بنا رہا ہے تو کیا آپ کو لائف میں پتا لگتا ہے کی ریکھائیں کیا ناچ رچاتی ہیں کی اگر سور پروت کی ریکھائیں ہیں تو وہ کیا بدنامی دیں گی تو اس طریقے کے پردکٹ اس طریقے کے ہاتھوں کو پہلے سمجھو دماغ لگاؤ گھنٹو بیٹھو اس کے بعد آپ پردکٹ کرو کیول آپ یہ کہہ دو کہ یہ ریکھاؤں میں میں تو یہ مائنڈ لائن ہے یہ ہوشیار ہوں گے یہ یہ گصہ آتا ہوگا یہ اپنے ایکس وائی زی جو من میں ہے بولتے رہو کہ یہ ریکھائیں کیوں آئی ہیں یہ کارن کیا تھا پہنچانے کا ایک ہی ریکھا کے کارن ان کا سب کچھ ہوگا اسی میں ان کی جاب کا اسی میں سب کچھ کا اسی سے اوپر یہ کیا دکھا رہی ہیں یہ کیول ہردے ریکھا کی بھاونا کو دکھا رہی ہیں اس انگلی کے بس یہ سیکھ لیا کہ جہاں پر یہ ریکھا الگ ہوتی ہے وہاں سے آپ کی لائف میں پیسہ کمانے کی ہار لگ جائے گی بس یہ سیکھ فیل ہوتا ہے کیسے دن فش سائن پر ساری چیزیں بتاؤں گا کہ فش سائن ہوتا کیا ہے اس کی فیلنگز کیا آتی من کے اندر کیا فیلنگز آتی ہیں اور اس وقت وہ کیا آپ کی لائف میں چینجنگ لاتی ہیں کتنا کمائی کرتے ہو کب تک وہ رہتی ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے ہاتھ میں فش سائن تھی اور آج وہ اس کے پاس پیسے کی بہت کمی ہو چکی ہے تو یعنی وہ ڈیلیٹ بھی بہت جدی ہوتی ہے اس میں بھاگ کے رکھا ساتھ نہ دے تو وہ ڈیلیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور کوئی مرتا ہے اس کی بھی عمر ہے یہاں پر الگ الگ اتنی چھوٹی سی بنا کر ایک یہاں تک بنا کر ان سب کی ایج اوپر نیچے کیوں رکھی گئی ہیں ایک ہی رکھ دیتے نا کوئی چھوٹی بنائی کوئی بڑی بنائی کوئی اور سے بڑی بنائی اس کے مطلب بھی تو سیم ہونے چاہیے میں تو آپ کو سواستک کا بھی بائی فرکیٹ کر کے سمجھایا ہے ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا میرا ویڈیو آ چکا ہے نگر پنچائت میں کوپٹ ہوں دیکھو اس ویڈیو کو سمجھو کی سواستک کیسے کام کرتا ہے اس کے بعد میں اچھا نہیں جائے گا اور اس کے بعد سے آپ کی لائف میں یہاں سے آپ کی لائف میں ٹھیک رہے گا till 53 لیکن اس میں 53 اور 54 ہیلتھ وائز اچھا نہیں رہے گا اور 67 پہ بھی ہیلتھ اچھی نہیں رہے وہ تو میں نے ساری کلکولیشن یہاں سے ہردے رکھا سے بھی نکالی ہے تو میں یہ ساری چیزیں بتا رہا تھا اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ سر ایسا ہے یہ ہاتھ کلکولیشن نہیں کری یہ ریکھا کیا کہتی ہے اس کا بارے میں بتا دو آپ بھول گئے ہوگے میں کیسے بھولا جب میں یہ ساری دیکھ رہا ہوں تو میں نے پڑ لی یہ رکھائیں کہ یہاں سے یہ نکل رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے پر لیکن جب ویڈیو جادہ بنتا ہے تو فوکس کیا جاتا ہے کیول ان چیزوں پہ اور کنکلوزن نکال کے بتا دیا جاتا ہے تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا پتا لگ رہا ہے کہ سات دیا اس سے کچھ ملا آپ کو بھی پتا لگ رہا ہے آپ اپنی لائف میں آگے کچھ کروگے ہو بھی ہے اور آپ کے اندر بھکتی بھاگ اور اردھ گرو بھی دکھا رہا ہے یہ وہی فیلنگز دیتا ہے کہ مجھے لڑائیوں میں نہیں رہنا مجھے یہ نہیں کرنا میں بیٹر ہے میں دس لاکھ روپے دوں اور میں الگ ہو جاؤ لیکن بھول نہیں پاؤ گے کب تک نہیں بھول پاؤ گے ساڑھے پنت سال تک آپ یہ گھٹنا آپ کی ساتھ ایسی رہی ہے کہ یہ آپ کو ابھی اور رولائے گی چھے سال تک آپ کمرے میں بیٹھ کروگے رو روتے ہیں جب میں نے بولا روتا ہو یہ بھول نہیں پائیں گے اتنا آسان نہیں ہے اس لیے میں نے کہ ایک تالیس سال میں ایک فورمیشن بنی ہوئی ہے آپ اگر چاہو تو شادی کرا سکتے ہو وہ آپ لے دیکھ لے ٹھیک ہے ویسے اوور آل میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی لائف میں جو ٹائم ہے وہ 58 تک وہ صحیح چل رہا ہے 66 بھی 58 سے 66 بھی آپ کا صحیح چل رہا ہے جو ہیلتھ وائز ایشوز آرہے ہیں وہ آرہے ہیں 52 53 54 67 یہ میجر ہے اس لئے آپ کو بڑا ایمپیکٹ آیا ہوا ہے وہ میں دکھا دیتا یہ دیکھ یہ یہ ایک ایمپیکٹ ہے یہ بھی ایمپیکٹ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ 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 رہی ہمیشہ پیار بھرا ہی رہے گا گصہ بھی ہوگے ایسا نہیں کہ گصہ نہیں کرو گے پر لیکن پیار بھرا نیچ رہے گا کیونکہ جز دھنگ سے یہ چل رہی ہے نا اوپر اور لاست تک جاری ہے یہ آپ کی فیلنگز کرائے جو آپ نے کہا آپ نے یہ کہا نا کہ میں تو ان کا سر بھی دھوتا تھا یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے نہیں بیٹھ کے بات کرنا یہ کیا ہے یہ نیچر ہوتا ہے جب میری شادی ہوگی تو میں ایسا کروں گا اپنی وائف کے ساتھ ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے ہماری لائف اچھی بنے گی پر لیکن دھول گئے کہ اس ریخہ کا مطلب کیا ہے دھول گئے یہ تو کراتی کراتی اینیو ٹھیک ہے تو متے کی بات ہے یہ فلپ موڈ ہے اب ہیں ان سب کی کلکولیشن آپ کرتے رہو یہاں پر ایک انویسمنٹ کے لئے حساب سے یہ بھی ایک ریخہ گئی ہے ان سب کی کلکولیشن کر کے ہی میں نے آپ کی دونوں ہاتھ کی کلکولیشن کر کے ہی میں نے آپ کا سمجھایا کہ آپ کی خراب کے لئے فیملی کا یا کسی کا ہی آئے بات دو آپ جب جب میں نے آپ کو بولا آپ کی لائف میں کچھ چیزیں آپ کا جیسے ٹائم صحیح نہیں ہے کی ساڑھے 42 سے لے 45 وہ اچھا نہیں ہے وہ لیے اچھا نہیں ایکس پینڈیچر کا پیمانہ ہیلت کا پیمانہ کے لیے میں نے 53 54 کہ دیا ٹھیک ہے اور 67 آپ کے لئے اچھا نہیں ٹھیک تو اب اس ہاتھ کی کلکولیشن سے کہاں پر کمی آرہی ہے شکر کی وجہ سے دکت آرہی منگل آپ کا کمجور ہے منگل کمجور ہے شکر کمجور ہے گرو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرپڈ ہے تو آپ کو ان کے اپائے آپ کو کرنے ہیں اگر خدا نخواستہ اگر آپ کا چندر بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتا تب آپ کی مدر جندہ ہوتی تب آپ آڑ جاتے تب آپ پتنی پر حکم چلاتے اور سب کچھ کرتے ان ریکھاؤں کے کارن آپ الٹا کرتے تب فیمیل کو سہنا پڑتا جگر چندر بھی مضبوط ہو جائے اس کنڈیشن پہ اور منگل بھی دونوں مضبوط ہو جائیں تب وہ وقتی دکھ دیتا ہے فیمیل کو تب یہ ریکھائیں کس کے لئے کام کرتے گے تب کون دومینٹنگ ہو جاتا ہے تب آپ دومینٹنگ ہو جاتے ان ریکھاؤں کو پڑھنا آسان نہیں ہے چینل کھول کر دو تین مہینے آپ کر 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 رہو تو پتا نگمہ شروع ہو جاتا ہے آپ کے ہر روج نئے کیوں ہاتھ آتے پامیسٹری ہیلر کے چینل پہ ہر ہوں کہ شادی میں پرابلم ہوئی دیفنیٹلی ٹھیک ہے یہ ریکھا نے کیا کرا لاب کیسے بتایا میں نے کب کب چیزیں وہ دیفنیٹلی وہاں پر مینشن ہو اب یہاں پر ایک فورمیشن مجھے چھالیس سال تک بھی لگ رہا ہے میں صحیح بولا تو یعنی آپ کا جو پرموشن کا جو ٹائم پیرڈ ہے وہ مجھے کچھ اور بھی ڈیڈیکیٹ ہو رہا ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرو کرتے رہو آگے ٹھیک ہے اور آپ اپنی لائف میں بڑھو کے آگے ٹھیک یہ بھی سمجھ آگیا property yes بنا ہو جو میر کو میں لگزری لائف جی پاؤں گا کیا اس گھاٹے کو پورا کر پاؤں گا دیکھو آپ تو سمجھو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ شکر ڈب جاتا ہے تو آدمی تھوڑا سا کنجیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ سو سمجھ کے پیسے خرچ کرتا جتنا یہ اُبھرا ہوا ہوگا یہ آپ کا دبا ہوا ہے دیکھو کتنا دبا ہوا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ کنجیوز بنا گے پیسے کو بھی دبا کر رکھو اور سیونگ کرو الٹا چلواتا ہے اس کا کام ہوتا ہے مٹھی کو کھول کے رکھنا یہ بند کر رہا ہے ٹھیک تو اب آپ کی لائف میں آپ بڑی ہے بس کے ول ہیلتھ ایشو کو اپنے دھیان رکھنا ہے اور اس پہ دھیان رکھو اور اپنی لائف میں آگے بڑھو اور آپ دھیرے دھیرے ترقی بھی کرو گے شادی کے لیے آپ کرا سکتے ہو اور اب آپ کا جو ہے میرے خیال سے تک میں نے بولا ہوا ہے تک آپ رہے گی اور تک من میں شانتی نہیں آئے گی لیکن یہاں تک من نہیں لگے گا اس ہی کے بیچ میں شادی کی فورمیشن ہے شادی کے بعد بھی اگر دوبارہ ہوتی ہے تو تھوڑی بہت پرابلم رہتی رہے گی جو کی آپ کے لئے میں نے کہا ہے اچھا نہیں ہے اور باقی آپ کی لائف میں کوئی اس کے بعد کوئی بدکت نہیں مددے کی بات یہ ہے یہ آپ کے ہاتھ